لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آنے والے الیکشن میں وہ ہو سکتا ہے چھ ماہ ہوں اور بارہ ماہ بعد ہوں پاکستان میں فوجی اسٹیبلشمنٹ بڑی سٹرونگ ہے جیسے کہ آپ نے کہا پاکستان میں فیوڈل اور سرکتار بھی بہت سٹرونگ ہیں خان صاحب اگر پاکستان کے نوجوانوں نے آپ کو ایوان ایک نزار تک پٹا دیا تو پرائیمسٹر کی حیثیت سے عمران خان کا پہلا دوسرا تیسرا قدم کیا ہوگا اس کے لیے آپ نے ہنور کیا ہے خان صاحب میں وائن اپ کر دیتا ہوں سارا دیکھیں سب سے پہلے تو انسان کے ہاتھ میں اللہ نے کوشش دی ہے کامیابی اس کے ہاتھ میں کوشش پوری کریں گے میرا یہ انسٹنکٹ ہے کہ یہ الیکشن میں تحریکت ساتھ سویپ کرے گی وہ انسٹنکٹ اس طرح ہے جس طرح میں آخری پانچ ورل کپ کھیلا آخری ورل کپ کھیلنے سے جانے سے پہلے میری انسٹنکٹ تھی کہ ہم وہ ورل کپ جیتے ہیں حالانکہ ہماری ٹیم فیوریٹ نہیں تھی سارے دوستوں کو میں نے کہا کہ پاکستان آجاؤ یہ ورل کپ ہم جیت کے آرہے ہیں اسی طرح میری انسٹنکٹ ہے کہ یہ ہم الیکشن جیتے ہیں لیکن اگر نہیں بھی جیتے ہیں تو کم از کم اگر میں کوشش کرتا رہوں گا اور میں این میں اپنے اللہ کو یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کوشش پوری کی آپ سب کو آپ سب کو میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں دیکھیں کبھی بھی یہ زمینی حقائق یہ ریلزم اس کے کبھی خدا کے واسطے غلام نہ بننا کوئی بڑا کام نہیں کرو گے اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آئیڈیلزم لے کے اور بڑے خواب دیکھو وہ ان کے راستے میں نہ چلو کہ جی اچھا جی ایسی دنیا چلتی ہے ایسی ہم چلتے رہیں گے کہ اچھا جی یہاں تو سیاست ہے اپنے لوگوں کی تو عمران صاحب آپ کیا کر رہے ہیں دنیا کو وہ لوگ تبدیل کرتے ہیں جو زمینی حقائق کو قبول نہیں کرتے جو آئیڈیلزم ہوتے ہیں بڑے خواب دیکھتے ہیں اگر میں یہ ریلزم ہوتا نہ میں نے کرکٹ بننا تھا سارے مجھے کہتے تھے آپ کے کزنز میں زیادہ ٹیلنٹ ہے آپ میں تو ٹیلنٹ ہی نہیں تھا میں جب بڑا ہو رہا تھا میں جب پہلا ٹیسٹ کھیلا ٹیم سے مجھے انہوں نے نکال دیا اور اخبار میں ہیڈ لائن تھی عمران کانٹ اس کے بعد مجھے کہتے تھے فاس بولر نہیں بن سکتے پھر کہتے تھے فاس بولر کیپٹن نہیں بن سکتا پھر پاکستانی ٹیم جب ہم کھیلنے جایا کرتے تھے شروع میں تو کہتے تھے کہ عزت سے ہار جاؤ جیت نہیں سکتے ہم وہ باگے تو بغیرہ بغیرہ کینسر آسپل بنانے کی کوشش کی بیس میں سے انیس ڈاکٹروں نے کہا نہیں بن سکتا پاکستان میں کینسر آسپل تو یہ جو ساری زندگی آپ کو لوگ کہتے رہیں گے کہ یہ ناممکن ہے ناممکن صرف وہ چیز ہے جو آپ ایکسیپٹ کر لیں ناممکن نہیں تو کوئی چیز بھی ممکن ہے میں آئی دیو کے آڈیٹوریم میں آپ کی جانب سے فیکلٹی کی جانب سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا شکریہ دا کرتا ہوں